اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عنہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزی سامین شویب زیدی مدرسہ ہے صفیر اعظہ بریزبین کے جانب سے اپنا ہفتہ وارہ پروگرام لے کے نحج البلاغہ مولانا حجد الاسلام سیدہ بلقاسم رضیفی کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ چلتے چلتے حکمت نمبر ساتھ پہ پہنچا ہے یہ حکمت نمبر ساتھ نیج البلاغہ کی جو کتاب ہے اس میں سباب مختار میں حکمت نمبر ساتھ ہے اور یہ حکمت بہت ہی خوبصورت اس لحاظ سے ہے کہ اس میں امام علیہ علیہ السلام نے انسان کے بارے میں اور انسان کے اندر جو چیزیں اس کے بارے میں ذکر کیا ہے اور یقیناً اتنی خوبصورت حکمت کو سیدہ بلقاسم رضیفی کے ذریعے جب تشریح میں آئیں گے تو ہمیں یقیناً اس سے بہت کچھ چکھنے کا موقع ملے گا تو حکمت نمبر ساتھ میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کے بارے میں کہ یہ انسان تاجب کے قابل ہے یہ انسان تاجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے اور گوشت کے لو تھوڑے سے بولتا ہے اور ہڈی سے سنتا ہے اور ایک سراخ سے سانس لیتا ہے یہ دیکھیں جس میں انسان ہے اور اس کے اندر ایک اشارے میں کہ انسان ہے اور انسان کرتا کیا ہے یعنی تاجب کے قابل ہے قبلہ تو انسان تاجب کے قابل ہے اب آپ بتائیے کہ کیوں تاجب کے قابل ہے انسان کی خلقت کے سسلے میں تاجب سلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کی خلقت کے تعلق سے مولا متقیان امیر المؤمنین علی ابن عبیت علیب علیہ وسلم نے اپنے اس کلام میں حکمت نمبر ساتھ میں چار باتیں بتائیے کہتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے مجھے تعجب ہے اس انسان کے سلسلے میں انسان کے سلسلے میں جو انسان ہے اس کے سلسلے میں مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے کس بات پر تاجب کر رہے ہیں کس بات پر حیرت ہے ینظرو بشہمن دیکھتا ہے تو کس چیز کے ذریعے سے دیکھتا ہے چربی کے ذریعے سے دیکھتا ہے ویتکلمو بلہمن اور گوشت کے ذریعے سے بولتا ہے گوشت کے ذریعے سے بولتا ہے یہ زبان گوشت ہے آنکھ کا ڈھیلا جو ہے چربی ہے اور وہ جو سن رہا ہے کان کے اندر جو ہے وہ ہڈی ہے ہڈی کی قسم ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں سراخ کے ذریعے سے سانس لیتا ہے تو اس میں تعجب کرے اور اپنے رب کو پہچانے کی کوشش کرے چونکہ مولا کائنات ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں اے انسان تو اپنے بارے میں کیا گمان کرتا ہے کہ تو بس ایک چھوٹی سی معمولی سی شہ ہے مسجود ملائک بنائے گا یہ انسان انہیں انسانوں میں نبی اور امام ہیں تو کہا اتازمو انکا جرمون صغیر کیا تو خیال کرتا ہے کہ تو ایک معمولی سی شہ ہے تجھ میں تو ایک بہت بڑی دنیا چھپی ہوئی ہے تو پتا چلا کہ انسان میں ایک دنیا ہے انسان میں ایک دنیا ہے یعنی پھر آگے ہم بڑھیں تو ایک چیز اور سمجھیں یہ دنیا ہے اس دنیا میں جیسی دیگر موجودات ہیں وہیسے ایک موجود انسان بھی ہے لیکن وہ ایک موجود جو انسان ہے وہ اپنے آپ میں ایک دنیا ہے دنیا میں ایک انسان ہے انسان اپنے آپ میں ایک دنیا اپنے آپ میں ایک دنیا اور جو اپنے آپ میں ایک دنیا ہے تو اسی لئے تو مولا کہنات ایک دوسرے مقام پر فرماتی ہیں کہ من عرف نفس فقد عرف رب کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا تو یاد رکھیں یہ صرف سائنسی کلمات نہیں ہیں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ سائنسی کلمات ہیں جسم کی تشریح ہو رہی ہے یقیناً یہ ہے لیکن جہاں علی ابن عبی طالب معارف کی معارفت کی عرفان کی آگئی کی بات کرتے ہیں وہیں علی ابن عبی طالب بتاتے ہیں کہ یاد رکھ انسان تیری ذات کے اندر معارف چھپے ہوئے ہیں پہچان اپنے آپ کو یہ ضروری نہیں کہ آدمی جا کے دیگر کتابوں کو دیکھے اور اس کے بعد غور کرے اس کے بعد کہ خالق ہم مخلوق کائنات نہیں اپنے آپ میں غور کرے صرف یہی آپ آج کے جو چار جملے ہیں ان پر ہی غور کریں کیا ممکن ہے کہ کوئی بھی چربی جو ہے اس کے ذریعے سے دیکھا جا سکے چربی تو آپ دیکھتے ہیں چربی سے دیکھنا چربی سے دیکھنا ہڈی کے ذریعے سے سننا گوش کے ذریعے سے بولنا تو امام کہتے ہیں کہ اس میں غور کرو فرماتے ہیں مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ جس نے اپنے آپ کو پہچان دیا اس نے اپنے رب کو پہچان دیا تو پتہ چلا معرفتِ الٰہی کا زینہ انسان کی اپنی شناخت ہے اچھا جو یہ کہتا نہیں ہے خدا کو نہیں پہچان سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کو پہچانے میں ناکام نہیں ہے یہ اپنے آپ کو پہچانے میں اپنے آپ کو پہچانے میں ناکام ہے صحیح خدشناسی نہیں ہوئی ہے خدشناسی نہیں ہے خدشناسی کا ذریعہ جو ہے خدشناسی ہے حجب منطق لوجک جو ہے نا منطق کو منطق اس لئے کہتے ہیں کہ منطق میں ہوتا یہ ہے کہ جن چیزوں کا آپ کو علم ہوتا ہے اس کے ذریعے سے آپ دوسری چیز تک سمجھتے ہیں جس کا علم نہیں ہے کا علم نہیں ہے آپ کو یہ پتا ہے آگے کی چیز نہیں پتا ہے لیکن اس پتا چیز کے ذریعے سے جس کی نالج ہے اس کے ذریعے سے اننون چیز تک پہنچ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں منطقہ منطقہ لوجک ہاں یہ لوجک اب ہمارے بچے جو سوال کرتے ہیں ریزنبل ہوتا ہے وہ اب یہ دیکھیں کہ ہر انسان منطقی ہے تقریبا 98 پسند لوگ منطقی لیکن انہیں خبر نہیں کہ وہ منطقی ہے منطقی کتاب کا ابتدائی جملہ ہے کہ اکثریت منطقی ہے اور وہ سارے معاملات منطق کے ذریعے سے کرتا ہے لیکن اسے خبر نہیں کہ اس نے وہ منطق کے سٹیجز تھے منطق کے سٹیپ تھے اس نے نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا میں آپ کو ایک مثال دے دوں بات آسان ہو جائے ہمارے آسٹیلیا میں میلبن سیڈنی بریزبن یہ شہر پھیلتے چلے جا رہے ہیں میلبن تو بے تحاشہ پھیل گیا بہت بڑا شہر ہو گیا اب شہر کیا صوبہ کہہ سکتے ہیں صوبہ کہہ سکتے ہیں اتنا بڑا ہو گیا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو نئے سبب سے نئی بستی آئیں آپ گوگل میپ میں جائیے جی پی ایس سے جائیے تو کیا ہوتا کہ لوگ دس دس پندرہ پندرہ منٹ تک وہاں جانے کے بعد جھونڈ ہیں وہ جگہ نہیں ملتی نہیں ملتی میں منطقی مثال دے رہا تھا سمجھانے کے لئے صحیح اب ہوا یہ کہ آپ کو ایک سبب میں جانا تھا نیا سبب ہے نیولی ڈیولپ سبب سبب ہے نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو آپ کے میزبان نے جسے جس نے مجلس کے لئے پروگرام کے لئے جشن کے لئے بلایا تو انہوں نے آپ سے کہا کہ دیکھیں یہ ایڈریس آپ ڈال دیجئے جو آلیڈی موجود ہے جو آلیڈی ایگزیسٹ کرتا ہے کہتے ہیں کہ فلاں نمبر مطلب یہ نہیں کہ فورٹین اور اس کے بعد اس سٹریٹ کا نام اس سبب کا نام آپ وہاں پہنچ جائیے وہاں پہنچ جائیے وہاں سے دو منٹ کی ڈرائیو ہے وہاں پہنچ جائیے یا تو میں خود آکے آپ کو وہاں سے گائٹ کرتا ہوں یا وہاں پہنچ جائے گا جب آپ وہاں ون سیوریڈیر کال میں آپ مجھے کال کر دیں میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آنا رائٹ کرنا تو یہ دیکھا آپ نے یہ منطق ہے یہ منطق ہے تو کیا کہا مولا کہ انسان جائیے اپنے آپ کو اگر اس نے پہچان لیا تو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا خود شناسی خدا شناسی کا زینہ ہے لہٰذا جو شخص خدا کو نہیں پہچانتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کو نہیں پہچانتا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا ہے تو ایمام نے فرمایا کہ مجھے حیرت ہے تاجب ہے اس انسان کے یہاں 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 یہ لفظ تاجب ہے یہ لفظ اس کے استعمال آپ دیکھیں ایک ایک ایکسپلینیشن ہے لیکن کچھ ایکسپلینیشن کے ساتھ یہ ایڈ ہوا ہوا ہے اس کو میں چاہوں گا کہ اس کو ایکسپلینیشن ہے تاجب ہے یہ امر ہے ہکم ہے آرڈر ہے کیا ہے تاجب ہوتا ہے تاجب کرو ایک چیزیں بھی ہے تو انہیں تم حیرت کرو کوئی اس بات کے اندر کیسے ہوا اب جب حیرت کرو گے غور و فکر کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی باکمال ہے کہ جس نے اس چربی میں کمال پیدا کیا ہے سمجھا کوئی باکمال ہے جس نے اس چربی میں کمال کیا ہے جس نے اس گوش کے نوٹنے میں کمال کیا ہے جس نے اس ہڈی میں کمال کیا ہے جس نے اس سراخ کو سانس لینے کے لائق بنایا ہے تو ایک کمال کس کا ہے خالق کمال کا ہے یہ خدا کا کمال ہے کہ تمہاری یہ ہڈی جو ہے جس کے ذریعے سے جو ہے تم جو ہے دیکھ چربی ہے جس کے ذریعے سے تم دیکھنے لگے ہڈی جس کے ذریعے سے سننے لگے تو امام نے کہا تاجب کرو تاجب کرنے کا بات یہ نہیں کہ نادوں میں انگلیاں رکھی ہیں اس کے بعد بہت تاجب ہو گیا حیرت کا اظہار اس طرح واو نہیں ہے حیرت کا اظہاری کے غور و فکر کی جائے سوچا جائے سمجھا جائے کہ اللہ تعالی نے مجھے کتنا مکمل بیدا کی ہے اور اس کے بعد اس کا کمال دیکھیں تو یہ تکمیل کی بات ہے یہی پر ایک چیز ہو تو ایک تو انسان اپنے آپ کو پہچانے تاکہ اپنے رب کو پہچان سکے دوسرے مقام پر مولا کائنات فرماتی ہیں کہ عللم و علمان یہ کجیب و غریب بحث ہمارے ہیں اکثر چھڑی رہتی ہے اور یہ علم ہے یہ علم دین کا ہے یہ دنیا کا ہے یہ لے لو یہ چھوڑ دو یہ بھی ہے خاص طور پر اس دنیا میں تو بہت زیادہ ہے یہ ایسا نہیں ہے یہ بھی آپ کے لئے بہت ضروری ہے کتنا ضروری آپ دیکھیں مولا فرماتے ہیں علم و علمان علم دو طرح کی صحیح علم الادیان و علم الابدان صحیح ہے ایک دین کا علم ہے اور ایک بدن کا علم ہے آہ بدن صحیح بدن کی جماحی ہے علم الادیان و علم الابدان یعنی ایک دین کا علم ہے اب مثال کے طور پر توحید دین کا علم ہے حصول دین قرآن تفسیر عقائد یہ دین کا علم ہے یہ دین کا علم ہے اور یہ جو علی ابن ابی طالب اپنے اس دین کے کلام میں علم الابدان بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں علم ہے اور میرے پاس دونوں ہیں کیوں دونوں ہیں آپ یہ دیکھیں رسول نے جب یہ فرمایا کہ انا مدینت العلم والیون بابا میں شہر علم اور علی اس کے دروا جائیں تو آپ نے یہ تھوڑی نہیں کہا کہ یہاں سے قرآن و تفسیر کا علم ملے گا حدیث کا علم ملے گا اخلاقیات کا علم ملے گا احکام کا علم ملے گا فقہ کا علم ملے گا اصول کا علم ملے گا نماز کا طریقہ یہاں ملے گا عبادت کا صلیقہ یہاں بتا جائے گا وہ کون سی چیزیں واجبات ہیں کون سی چیزیں متعلات ہیں نہیں مدینت العلم جب مدینت العلم کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے مکمل مکمل اب جب مکمل ہے ہر چیز آگئی تو اس میں سائنس بھی ہوگی اس میں منطق بھی ہوگی فلسفہ بھی ہوگا جیوگرافی بھی ہوگی ساری چیزیں یہ ساری چیزیں ملیں گی تو مولا فرماتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں علم العدیان و علم العبدان اچھا علم العدیان و علم العبدان یہی پر ایک چیز اور مولا کے اس فقرے کے ساتھ ساتھ ایک اور فقرہ ہے جہاں آپ نے اچھا عقل کی بات ہم کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو فن آدمی کے پاس بڑی عقل ہے کبھی کہتے ہیں کم عقل ہے اسکیل ہے یہ تو یہ جو کم عقل ہے عقل ہے یہ عقل رکھی کہاں ہے کہاں آپ نے دیکھی کہیں رکھی دیکھی تو نہیں بھئی دیکھیں کوئی اسکیل آپ جو مقرر کر رہے ہیں کہ اس کے پاس بہت زیادہ بہت کم ہے تو کیا کسی باکس کے اندر لائی گئی ہے آپ نے اس کے بعد وزن اٹھایا اس کے بعد کہا کہ بھئی آدھا کلو عقل ان کے پاس ہے دس کلو ان کے پاس ہے ایسا تو نہیں بھئی ان کی ان کی عادتوں سے ان کی گفتگو سے ان کے مشوروں سے اندازہ لگائیں کہ اس کے پاس عقل ہے بھئی ہم آخت کی باتیں کرتے ہیں عقل نہیں ہے دکھائی ہی نہیں دی لیکن ہاں ان کی گفتگو سے ان کی آمال سے ان کے حرکات و سکنات سے اندازہ ہو گیا کہ عقل ہے یا نہیں ہے حکمت ہے یعنی یہ لیکن رکھی کہاں ہوگی اب اندازہ لگائیں کہ مولا کائنات نے یہ مسئلہ بھی ہلکی ہے جیسے یہاں پر کہاں نا تاجب کی بات ہے مجھے تاجب ہے اس انسان پر کہ ینظرو بشحمین ویتکلمو باللحمین ویسمعو بآدمین ویتنفسو من خرمین اسی طرح دوسری جگہ کہتے ہیں الاقل فی الدماغ دماغ میں ہے اقل کہاں ہے؟ اقل کی جگہ کہاں ہے؟ دماغ ہے دماغ میں ہے قیقہ لگا ہے آپ نے ہس رہے ہیں یہ قیقہ آیا کہاں سے یہ ہسی آئی کہاں سے ایک آدمی متبسم ہو آتا بس وہ آئی وہ ہونٹوں بھی دکھائی دیا یہ جو آدمی قیقہ لگاتا ہے ہستا ہے جسے زحق کہا جاتا ہے یہ زحق کہاں سے آتا ہے مولا فرماتے ہیں وَالضحق فِي الْقَبَد آپ یہ اقل کی ہنگوٹی پہنے میں کہاں سے لائیں کہ یہ اقل کی یونی ہے ایران سے لائیں ماشاءاللہ مصلہ بھی شایہ نماز پڑھنے کے لئے آپ نے میرے لئے میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ خاکِ شفا کی صدیگاہ بھی تھی تذبیع بھی تھی میں نے کہاں یہیں مل گئی ہے شہر میں مل جاتی ہے آپ نے کہاں نہیں شہر میں نہیں ملتی پتلے دنوں زیارت کے لئے گئے تھے کربلا سے لائیں تو ایک چیز کہاں سے آئی ہے نا یہ بتایا جا رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے تو امام کہتے ہیں الْاقْلُ فِي الْدِمَاغ اقل دماغ میں ہے وَالضحق فِي الْقَبَد اور حسی جو ہے جگر سے نکلتی ہے اب آپ یہ کہیے جگر تو کئی مرتبہ ہم جورت اور حمد کے معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ جس کا جگر کتنا ہے کس کا جگر کتنا ہے بڑا جگر ہے تو پتا چلا مصیبتوں کے بعد بھی اگر کسی میں مقابلہ کرنے کی طاقت ہے اور اس کے بعد حس رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جگر ہے ملا فرماتے ہیں کہ یہ حسی جگر سے آتی ہے میں نے ایک درس میں کہا تھا کہ بہت سے چیزیں محاورتن لوگوں کے درمیان مختلف زبانوں میں رائج ہیں یہ جو رائج ہیں لاعلمی بے خبری میں لوگ بول رہے ہیں لیکن یہ بھی کلام امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام لیکن پھر بھی ایک بات کہوں گا میں نے کہا لاعلمی میں بے خبری میں بول لیں لیکن اس کے موجود ایک بات یہ کہوں گا میں آپ سے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فوراں نسبت بھی دے دیں مولاکانات کی طرف بغیر تحقیق کے نسبت نہ دی جائے کیونکہ اس وقت صورتحال یہی ہے جب سے یہ وارس ایپ کی یونیورسٹی کھلی ہے تو وارس ایپ کی یونیورسٹی پہ آپ یہ دیکھیں کہ پتہ نہیں کتنے مراجع اور فقہ ہیں جو درس خارج دے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اس وارس ایپ کی یونیورسٹی کے اندر اب آپ یہ دیکھیں کہ چوبیس گھنٹے ٹوئنٹی فور سیون سرویس امام علی اس حضبار سے بڑے مسلوم بھی ہے آج بھی مسلوم ہے پوچھنے والے نہیں تھے کہیں سے پوچھنے والے نہیں تھے آج جو ان کے حوالے سے بیان کیا جا رہا اس کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی کوئیسٹننگ نہیں ہے حدیث بیج دی جا رہی ہے یہ کا مولاکانات کوفی پیس کر دیا مولاکانات پلیز خیال کریں جب تک کسی چیز کے بارے میں علم نہیں مولاکانات کی ذات اپنی جگہ بات آئی تو کہتا ہو چلو مولاکانات کی ذات اپنی جگہ ایک چیز اگر آپ نے نہیں کہی ہے اور میں یہ آپ کے حوالے سے کہہ دوں کہ شویب صاحب نے بات کہی درست ہے یہ نہیں اسے کیا کہیں گے آپ کہنا اچھا لگا بوتان ہی کہیں گے تحمد ہوگی غلط نسبت ہے نا غلط نسبت ہے تحمد ہے الزام ہے جو بات آپ نے نہیں کہی میں آپ کے لے کہوں آپ اندازہ لگیں کہ جو علی ابن عبی طالب کا کلام نہیں ہے علی نے نہیں کہا ہے آپ ووٹس ایپ کے اوپر فیس بک کے اوپر دوسرے سوشل میڈیا کے اوپر پھیلانے غلط ہے تحقیق کریں تحقیق کریں جب تک نہیں پتا ہے کہ علی نے نہیں کہا ہے تو نہ کہیں آپ غلط ہے اور اگر ماہ مبارک ہوا بھوکے ہوں گے روزہ نہیں رہے گا تو اب آپ کہتے ہیں کہ انسان کے مزاج میں کچھ لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں کچھ لوگ بڑے نرم ہوتے ہیں صحیح اچھا باس کے لئے کہا جاتا ہے کہ ان کی سختی میں بھی ایک نرمی پوشیدہ ہوتی ہے اس لئے سختی کرتے ہیں تاکہ یہ بندہ جو ہے رہے راست پر آ جائے وہ تمام چیزیں اور اس میں اخلاص کا جذبہ یہ تمام باتیں کہیں تو مولا فرماتے ہیں یہ جو نرمی مزاج میں پائی جاتی وہ کھاں ہیں مولا فرماتے ہیں نرمی تلی میں پائی جاتی ہے تلی میں جی ہاں اسی طرح سے وصوت فراتے لنگس پیپڑا جو ہے یہ آواز جو انسان کی نکلتی کہاں سے نکلتی ہے پیپڑے سے نکلتی ہے اچھا یہ علی کل کہے گئے تھے دنیا آج کہہ رہی ہے دنیا آج کہہ رہی ہے یہی فرق ہے علی کا اور دنیا کا یہی فرق ہے علم اور سائنس کا میں نے ارس کیا تھا کسی موقع پہ سائنس نام ہے انفرمیشن کا علم نام ہے نالیج کا علی جو ہے سیٹی آف انفرمیشن کے دروازہ نہیں ہے سیٹی آف نالیج کے دروازہ ہیں یہاں تھا علی بن عبی طالب آگے آگے بتاتے جا رہے ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں کہتے ہیں کہ جس کا لنگس خراب انہیں لگتا نا آواز نہیں نکل پاتی بلکہ کئی مرتبہ اگر کسی کو نیمونیاں وغیر ہو جائے پھپڑوں وغیر پہ اثر پڑتا ہے پھپڑوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے بولنا مشکل ہوتا ہے اور کبھی کسی علم دین کو کسی خطیب کو ہو جائے تو مخلصین پہلا مشورہ دیتے ہیں قبلہ اگر ہو سکے تو کچھ عرصے مجلس نہ پڑھئے آواز وہی سے نکلتی ہے یا اگر پڑھئے گا تو بہت آرام سے پڑھئے گا یوں سمجھے کہ وہ فن خطابت حضور خطابت کا مظاہر آپ کو نہیں کرنا طاقت نہیں لگانی آہ اس طرح سے جیسے آپ گفتگو کرتے ہیں گفتگو کر رہے ہیں تو دیکھا آپ نے تو مولا فرماتے ہیں آواز پھپڑے سے نکلتی ہے یہاں تھا کہ مولا نے ساؤنڈ باکس کے سسنے میں جی ہاں ساؤنڈ باکس جو آج بتایا جا رہا ہے علی ابن عبی طالب نے بہت پہلے بتایا ساؤنڈ باکس کے آواز کس طرح سے نکلتی ہے اس کے سارے جو مراہل بیان کیے ہماری جانے قربان ہو باب مرید علی پر افسوس ہے ہم علی کے نام پہ سر تو دھنتے ہیں ہم علی کے نام پر محفیلوں میں پروگراموں میں سیمینارز میں کانفرنس میں فخر تو کرتے ہیں اپنوں کا مجمع ہو تو سلواتوں کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں غیروں کا ہو تو ہم تعلیہ بجوا لیتے ہیں بجوا لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود میرے عزیز بھائی ضرورت یہ ہے کلام علی میں غور کریں علی کے کلام میں غور کرنے کا فائدہ یہ ہوگا ہمارے معاشرے سے ہماری سوسائیٹی سے جہالت ختم ہو جائے گی اس لیے کہ جہاں علی آ جاتا ہے وہاں سے جہالت ختم ہو جاتی ہے اب آپ سے میں نے یہ چار باتیں بتایا ایک بات اور بتاتا چھلو میں قبلہ ایک چھوٹی سی بات یہ جو ہمارا حکمت نمبر ساتھ ہے اس کو کئی اور پڑھا ہے میں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ انسان پر تاجب ہیں اور یہ ساری چیزیں جو چار ریفرنسز ہیں وہ ہے کہ اللہ نے ایسا بنایا پھر وہ کنف ہے کچھ ایسا نہیں نہیں وہ دوسری چیز وہ دوسری چیز ہے وہ دوسری جگہ ہے وہ کہتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت اس انسان کے اوپر کہ اولہو نطفہ و آخر جیفہ کہنے مجھے حیرت اس انسان پر جس کی ابتداء نطفہ ہے اور جس کا اختتام جو ہے مردار ہے یعنی ابتداء بھی نجیس ہے اختتام بھی نجیس ہے اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اور اپنے شکم میں نجاست لے کے چلتا ہے اب آپ یہ دیکھیں پیٹ انسان کا کہاں پر ہے سینٹرل پارٹ ہے سینٹرل پارٹ آف دی باڈی کسی بھی جگہ پہ جائیں تو اس میں سینٹرل پلیس کتنی اہم ترین ہوتی ہے لیکن خدا و اندیتالہ نے اس انسان کے تکبر اور غرور کے خاتمے کے لئے بتایا کہ دیکھو تم اپنے ساتھ نجاست اور کسافت لے کے پھر رہے ہو تو مولا فرماتے ہیں انسان کس بات پہ تکبر کرتا ہے کس بات پہ فخر کرتا ہے اقتداء تیری نطفہ ہے آخر تیری اختتام جیفہ ہے مردار ہے بچہ کیسا نجیس جو چھو دیں اس کے اوپر غسل ماجیب ہو جائے دو غسل ہیں نا میت کے تعلق سے ایک تو خود میت کا غسل ہے ایک میت کو چھونے کا غسل ہے ہمارے کیسا نجیس ہوا یہ انسان یہ حاجی بھی تھا یہ ظاہر بھی تھا یہ عالم بھی تھا یہ خطیب بھی تھا یہ مفسر قرآن بھی تھا یہ ہمیشہ وضو کی حالت میں بھی رہا کرتا تھا اس سے سچا کوئی نہیں تھا اس سے دیدار کوئی نہیں تھا اس سے مذہبی کوئی نہیں تھا اس سے پاکیزہ فکر کوئی نہیں تھا اس سے پاکیزہ نفس کوئی نہیں تھا اتنا اچھا انسان تھا مر گیا جسم تھنڈا ہو گیا چھو دیا شریعت نے کہا غسل کرو نجیس ہے نجیس ہے کس بات پہ تقبر کرتے ہو تو تقبر نہ کرو میں یہاں تک آنے والا تھا بہت اچھی بات کہی کہ آپ نے خود ہی پوچھ لیا اگلی چیز مولای کائنات کا زمانہ ہے خلافت کا ظاہری خلافت کا زمانہ صحیح ایک شخص کو کسی نے تھپڑ مار دیا تھپڑ مارنے کے بعد اس کا ایک کلیم یہ تھا کہ اب یہ میری آئی سائیڈ جو ہے ایسیکٹڈ ہو گئی ہے اچھا یہ کلیم ایک کلیم میں دیکھا ہی نہیں دے رہا اب دیکھا ہی نہیں دے رہا وہ کلیم پروف کیسے ہو اور اس کے بعد دیت جو اسلامی وہ آنکھ ہے نہیں نہیں دیت یعنی آنکھ تو ہے آنکھ کے ساتھ دیت کہتے ہیں اسلامی پینلٹی تو اسلامی پینلٹی جو آنکھ کے سسلے میں ہے وہ کیا ہے تو یہ ثابت ہو پہلے امام نے فرمایا کہ ایک کام کرو وہ آنکھ جو ایفیکٹڈ تھی اس کو کھا کہ اس کو بند کر اس کو اوپر ہاتھ رکھو دور چلے جا اس سے اس کو کھڑا کر دیا اس کے بعد ایک چیز لے کے دکھا رہے ہیں دکھائی دے رہی ہے دکھائی دے رہی ہے دکھائی دے رہی ہے اتنے فاصلے پر دکھا دیا وہاں پر نشان لگا دیا کہ کتنا میٹر رہی ہے پھر اس کے بعد وہ جو صحیح والی آنکھ تھی اس کو کھا کور کرے اب اس کے بعد اس سے دیکھیں کہ کہاں تک دکھائی دے رہا ہے اب جو ڈیفرنس ہے وہ ڈیفرنس پہ کیا جائے اسلامی پینلٹی عدیت آپ یہ دیکھیں انیسویں صدی کے اندر تقریباً آسے ڈیڑھ سو سال پہلے انیسویں صدی میں جب وہ چشمے کو آنکھوں کو ٹیسٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر اس کے بعد جو ہیں آنکھ کس طرح سے ٹیسٹ کی جائے آج بھی آپ جب آنکھ ٹیسٹ کرانے کے جاتے ہیں کمپیوٹر ہے اس ٹیسٹ ہو جو کچھ ہو لیکن اس کے بوجود کیا ہوتا ہے کہتے ہیں یہ آنکھ بند کیجئے اس کے بعد دیکھئے اس کے بعد یہ نمبر تو جو آنکھوں کے نمبر سے ہیں یہ خود علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے آس سے چودہ سو سال پہلے مسئلہ آل کر دیا تو یہ دیکھیں یہ سائنس کی بات ہے اسی طریقے سے ایک اور بڑی حیرت کی بات معاشرہ جو ہے توہمت لگانے میں ماہر ہے انتظار میں ہوتے ہیں لوگ انتظار بلکہ ایک ترمنالوجی آج کل یعنی لوگ چاہتے ہیں اسٹوریز ملیں اسٹوریز ملیں یہ بات پیپل دیار لکنگ فور اسٹوریز ملیں اور فری اسٹوری اگر مل جائے پیسے بھی خج نہ ہو سینما آل میں جا کے پیسہ لگا کے دیکھتا حرام گناہ ماسیت وقت برباد کر رہا سب کچھ کر رہا ہے لیکن ہے پیسے خج کر رہا ہے اسٹوری دیکھنے کے لئے اسٹوری پانے کے لئے اور مفت میں مل جائے تو کئی مردم مسجد امام بار گاؤں میں تلاش میں آ جاتا ہے تو بہرحال یہ دیکھیں کہ ہوا یہ کہ مولا کائنات کا زمانہ ہے کوفہ ہے مسجد کو مولا نے مرکز بنا دیا ہے اس مرکز میں لوگوں کے فیصلے بھی ہوتے ہیں وہاں پہ بھی دو رکعت نماز ہیں وہ جو لڑکی کا کیس تھا لڑکی کو لائے گیا مولا کے پاس اور لوگوں نے کہا اس لڑکی نے نعوذ باللہ استغفراللہ ربی وعتوبو الی گناہ کیا ہے کیوں اس لئے کہ اس کا پیٹ بڑھتا جا رہا ہے گناہ کیا اس کو جو ہے سنگسار کر دیا جائے گنہگار معاشرہ جو ہے نا گنہگار لوگ بڑی جلدی کرتے ہیں لوگوں کو سزا دینے میں جو گنہگار ہیں بڑی جلدی نہیں سزا جو گنہگار ہیں اس کو یقین ہے وہ موقع دیتے ہیں کہ آپ سے توبہ کر لیں آپ سے توبہ کر لیں اب اس کے بعد کیا ہوا مولا کے پاس لائے گیا مولا نے ایک مرتبہ پردہ عردہ کروا دیا عورت بلا دی گئی اس کے بعد جوہر کا پانی گندگی جہاں ہوتی ہے گندہ پانی تش میں رکھوا دیا اس کو بٹھا دیا وہ بیٹھ گئی اندر جونگ جو گروہ ہو رہی تھی وہ ایک مرتبہ اس کے پیٹ سے گندہ پانی میرا نکل گئی پیٹ ساف مولا کے اینات نے کہا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا اسی گندے پانی میں جو ہڑ میں نہا رہی تھی اب اس میں وہ جونگ چلا گیا جونگ کے سپم چلے گئے بیزے جو تھے وہ اس میں گروہ ہوتے رہے اور جونگ کی صورت اختیار کر گئے آپ اندازہ لگیں یہ ٹو تھاؤزن کی بات ہے لانس بٹ نوٹ لیسٹ اور یہ سی این این کے اوپر بھی آیا اور نیوارک کے اخبار میں ہندوستان اور پاکستان کے مختلف اخبارات میں چھپا اور میں نے دو ہزار کے دوران یوگینڈا میں اور دوسرے موقعوں پر مجلسوں میں ساؤدھ افریقہ میں پڑھا بھی اس کا ریفرنس بھی دیا اس کی تصویر بھی میرے پاس موجود تھی پیپر کٹنگ کی تو پیپر کٹنگ تھی تو اس میں تھا کہ ایک عورت تھی پوسٹ آفیس گئی اب جو پوسٹ آفیس گئی اس کے بعد اس نے وہاں سے انویلپ لیا کئی مرتبہ لوگ جلدی میں کیا کرتے ہیں چھپکانے کے لیے تو اب اس نے چھپکانا چاہا تو وہ کٹ لگ گیا اب جو کٹ لگ گیا اپر لپ کے اندر نا تھوڑا سا خون نکلا تو اس نے کیا کیا صاف کیا ختم اس کے بعد وہ پھولتا چلا گیا پھولتا چلا گیا پھولتا چلا گیا پھر اس کے بعد اس نے ڈاکٹرز کو دکھایا ڈاکٹرز کی سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوا کیا ہوا پھر اس کے بعد جو ہے تقریبا دو ہفتے کے بعد بہت سے ٹیس کے بعد پتا چلا کہ اس انویلپ کے اوپر جہاں پر سٹک مادہ تھا وہاں پر ککروچ کا اسپم تھا کٹ لگنے کے نتیجے میں وہ اندر چلا گیا اور وہ ڈیولپ ہو رہا تھا سرجری کر کے نکالا گیا تین ہفتے کے بعد میں نے جیسے اس خبر کو پڑھا کہ سلام ہو علی ابن عبی طالب پر سلام ہو علی ابن عبی طالب پر چودہ سو سال پہلے جب یہ مشینیں نہیں تھیں لیکن ہاں یہ مولا کائنات تھے جنہوں نے بتا دیا یہ لڑکی بے گناہ ہے تو آخر میں پھر وہی ختم کرتے ہوئے کہ خدا وند تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کلام علی ابن عبی طالب سے مستفید ہوتے رہیں اور یقیناً مقام تعجب ہے کہ انسان اپنے آپ میں غور نہیں کرتا اگر غور کر لے تو یہ فاصلہ تیہ ہو جائے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامائیم جیسا کہ میں پروگرام کا اختدام کیا لیکن آپ جو خوبصورتی تھی پروگرام کی وہ یقیناً میرا دل چاہتا ہے کہ دس بیس سیکنڈ لگا کہ کم از کم آپ دیکھیں کہ ہم نے گفتو بھی شروع کی تھی انسان کی چار چیزوں پر جس میں انسان کا دیکھنا تھا انسان کا سننا تھا بولنا تھا سانس لینا تھا لیکن سید ابو القازم رزوی کا بہت شکر گزار ہیں انسان کو پھر جیسے جیسے امام علیہ السلام کی اور چیزیں ملتی رہیں جس میں اس کا جگر کیا کام کرتا ہے جس میں اس کا عقل اور دماغ کا کیا ریلیشن ہے آواز کا کیا ریلیشن ہے جو جو چیزیں اس ریفرنس سے انسان کے بننے کے ریفرنس سے تھیں وہ ساری کی ساری انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی یقیناً اور میں ان تمام لوگوں کا تمام سامین کا بہت شکر گزاروں جو ہماری اس کعوش کو سراتے ہیں اور اس کعوش میں کچھ میں ہمارے بزرگ بھی ہیں بچے بھی ہیں جوان بھی ہیں مسلسل ہمیں فیڈبیک آ رہی ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی سوالات ہو تو آپ اپنے سوال ہمیں اس پر لکھ بھی سکتے ہیں سید عبدالقاسم صاحب موجود ہیں ہم ان سے سوال کر سکتے ہیں لیکن یہ نیکی ہے اللہ تعالیٰ یقیناً ایک کوشش ہے اور جس میں ہم عبدالقاسم رزیوی مولانا سید عبدالقاسم رزیوی کے بہت ممنون و مشکور ہیں کہ ہماری کوشش میں ہمارے ساتھ ہیں اپنا اپنے چاہرے والے کا بہت خواہر لکھے گا سوال جید عبدالقاسم رزیوی کی جانب سے سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ